ہیلو بچو ہائٹن ڈسٹینس کا بیسک کنسپسن سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا اپیوگی تائے سمجھ گئے ہوگے مین چیز اس میں سمجھنا ہوتا ہے کہ جو نکالنا ہے اس کے لیے کون سا فرمولا لگائیں اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ سر آپ کبھی ٹین لگاتے ہیں کبھی سائن لگاتے ہیں کبھی کورس لگاتے ہیں یہ کس آدھار پر لگاتے ہیں ابھی تم کو ہم ایک ایگزامپل کے طور پر جو بنائیں گے اس میں کلیر کر دیں گے ہائٹن ڈسٹینس کا ایکسرسائز تمہارے بک میں ان سی آر ٹی ہو یا بی ٹی سی کی بک ہو دونوں سیم ہے نائن پوائنٹ ون ہے ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون اس کا ہم تیسرا نمبر پوچھن نمبر تین بنانے جا رہے ہیں امپوٹنٹ بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی بہتر پوچھن ہے اس میں ہے کیا ایک پیڑ ہے زمین پر کھڑا پیڑ ہے یہ زمین ہے سپوز کر لو اے بی پیڑ ہے آندھی آئی سی سے پیڑ ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر یہ اس طرح سے نیچے گر گیا یہ پیڑ ایسے ٹوٹا اور اس طرح سے ایسے اس کا سرس بھومی کو یہاں چھوٹا ہے سمجھنا دھیان سے اب یہ پیڑ یہاں ہے نہیں یہاں سے ٹوٹ کے یہاں آ چکا ہے یعنی جو اے سی تھا وہ سیڈی بن گیا ہے تم کہہ سکتے ہو کہ اے سی ایج اکول ٹو سی ڈی ہے یہ جو زمین کو چھوٹا ہے پیڑ کا سرس تو زمین کے ساتھ یہ تیس ڈگری کا انگل بناتا ہے تیس ڈگری کا کون بناتا ہے اور یہاں سے پیڑ کے پاد بندو کی دوری آٹھ میٹر ہے یہ بات کوسن میں ہے کوسن کہہ رہا ہے کہ پیڑ کا سرس بھومی کو جہاں چھوٹا ہے وہاں سے پیڑ کیا پاد بندو آٹھ میٹر کی دوری پر ہے اور یہ پیڑ بھومی کے ساتھ زمین کے ساتھ تیس ڈگری کا کون بناتا ہے تو پیڑ کی لمبائی گیاد کریں پیڑ کی انچائی گیاد کریں اب سوچو پیڑ تو ہمارا اے بی ہے اے بی پیڑ ہے پورا نکالنا ہے تو اے سی میں تو کوئی ٹرینگل ہے نہیں تو نکلے گا کیسے تو نکلے گا ہمارا سی ڈی جو کہ اے سی کے برابر ہے اس کے بعد اسی ٹرینگل سے بی سی نکلے گا بی سی اور سی ڈی کو جوڑ دیں گے یعنی بی سی اور اے سی جھوٹے گا تو اے بی کے لمبائی نکل جائے گی اب نکالنے کا پروسس کیا ہوتا ہے پہلے وہ اس میں دیکھو میں اتنا سا لکھنا چاہیے مانا کی اے بی پیڑ ہے اے بی پیڑ ہے جو آندھی میں سی سے ٹوٹی ہے اے بی پیڑ ہے جو آندھی میں سی سے ٹوٹ کر بھومی کو ڈی پر چھوٹی ہے بھومی کو ڈی پر چھوٹی ہے یہ اس لیے بھی لکھنا چاہیے کہ تم سمجھ جاؤگے اس لیے بھی لکھ دے رہے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے گی بات کوشن میں یہی بات کہا جا رہا ہے تو اب بنانے کا طریقہ ہے کہ پرسن میں جو ڈاٹا دیا ہے اس کو لکھو کیا دیا بی ڈی ایکول ٹو ایٹ میٹر اینگل بی ڈی سی ایکول ٹو تھٹی ڈگری دیا ہے نا اور تم ایک چیز دیکھ چکے ہو کہ اے سی برابر ہے سی ڈی کے یہ ڈاٹا دیا ہوا ہے نکالنا ہم کو کیا ہے اے بی پورا نکالنا ہے اے بی ایکول ٹو وات یہ نکالنا ہے اب دیکھو یہ چاہیے اور یہ چاہیے تو ٹرینگل بی سی ڈی میں ایک ہی ٹرینگل ہے لکھ دیتے ہیں نام نئے بھی لکھ ہیں تو چلے گا اب سوچو کہ نکالنا ہے سپوس کرلو بی سی نکالنا ہے پہلے بی سی اس ٹرینگل میں ہے کیا اینگل یہاں ہے تو اس کے سامنے کا سائیڈ اپوڈیٹ سائیڈ اف دا ٹرینگل یہ سامنے کا سائیڈ پرپنڈی کولر ہوگا لمب ہوگا یہ لمب ہے یہ آدھار ہے یہ کرن ہے یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے پیر تو یہ نائنٹی تو یہ ہو گیا ہائپوٹینس یہ ہو گیا پرپنڈی کولر یہ ہوا بیس یہ لمب کرن آدھار تو لمب نکالنا ہے اور آدھار دیا ہوا ہے تو لمب اور آدھار کا سمبند کھو جو یہیں پر اسٹوڈینٹ کو کنفیوجن ہوتا ہے سر کون سا فرمولا لگائیں نکالنا جو ہے اور جو دیا ہوا ہے اس میں سمبند دیکھنا ہے نکالنا کیا ہے دیا ہوا کیا ہے دونوں کا سمبند دیکھنا ہے تمہیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نکالنا اور دیا ہوا جیسے یہ نکالنا ہے اور یہ دیا ہوا ہے اس دونوں میں سمبند لنب اور آدھار میں کیا سمبند ہوگا تین میں لنب اور آدھار کا سمبند تو تین تھٹی دگری لنب بٹے آدھار بی سی بٹا بی دی تین تھٹی کا بھیلو ون بائی روٹ تھری بی سی نکالنا ہی ہے بی دی ایٹ ہے دیا ہوا اس کو cross multiplication کرو تو روٹ تھری بی سی is equal to 8 اس سے ہمارا بھیلو نکل گیا بی سی equal to 8 by root 3 تتھا آگے آئینٹ یہ نکال لیے fcd چاہیے کرن چاہیے آدھار دیا ہوا ہے کرن اور آدھار کا relation کھو کہاں ملتا ہے جو دیا ہوا ہے جو نکالنا ہے اس دونوں میں relation دیا ہوا ہے آدھار نکالنا ہے کرن آدھار بٹا کرن base by hypotenuse b by h cos میں ہوتا ہے تو لگے گا cos 30 degree cos 30 degree آدھار بٹا کرن bd بٹا cd bd بٹا cd cos 30 root 3 by 2 bd 8 cd نکالنا ہی ہے cross multiplication root 3 cd equal to 16 cd ہمارا کیا ہے پہلے cd ہی نکال دیں 16 by root 3 تو cd ہمارا پہلے لکھ چکے ہیں کہ cd ac کے برابر ہے تو ac equal to آیا 16 by root 3 ٹھیک ہے اب ہم کو نکالنا ہے پیڑ کی انچائی ab ab برابر کیا لکھیں گے ہم bc plus ac لکھیں گے اور bc ہمارا نکلا ہوا ہے 8 by root 3 ac نکالے ہیں 16 by root 3 root 3 is lcm تو numerator ہو گیا 8 plus 16 24 by root 3 تو rationalization کرنا جی numerator کا ہر کا پریمے کرن کرنا ہے تو root 3 سے multiply کریں numerator and denominator میں 24 root 3 by 3 38 جا 24 then you get 8 root 3 meter which is answer length of the tree سمجھما آیا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کوشن کو دھیان سے ویڈیو کو روک روک کے سمجھنے کی کوشش کروگے پورا سمجھما آ جائے گا اور آگے پیچھے بنانے کی کوشش کروگے موسیقی